دوستوں سشانت کے معاملے کی جانچیں جاری ہیں چاہے سی بی آئی کی ہو ای ڈی کی ہو یا پھر ان سی بی کی سب ہی اپنی الگ الگ جانچ کر رہے ہیں حالانکہ ان سی بی نے اپنی باون ہزار پنوں کی چارشیٹ کوٹ میں پائل کر دی ہے لیکن پھر بھی ان سی بی کے جانچ ابھی بھی جاری ہے اور بہت جلد ان سی بی ایک اور سپلیمنٹری چارشیٹ پائل کرنے والی ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر یہ ہے دوستوں کی سی بی آئی نے بھی اپنی چارشیٹ تیار کر لی ہے جی ہاں سی بی آئی کی چارشیٹ قریب قریب تیار ہو چکی ہے اور اسے کوٹ میں داکھل کرنے کی تاریخ بھی مانگی گئی ہے اور اسے ہی لے کر کچھ دن پہلے دیش کے بڑی وکیل سپرمنیم سوامی نے بھی بڑا اشارہ کیا تھا جس کے بعد بڑی خبر چارشیٹ اور اس میں شامل آروپیوں کو لے کر آئی ہے اور بڑی خبر یہ بھی ہے دوستوں کی سی بی آئی نے اسے لے کر کوٹ سے تاریخ مانگی ہے ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس چارشیٹ میں پانچ نام شامل ہو سکتے ہیں جن پر سب سے گمبیر آروپ ہیں سب سے بڑے آروپ ہیں تو کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے چارشیٹ کے اندر اور کون سی ہے انصاف والی وہ تاریخ آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ لیکن اس سے پہلے ہم ایک بر پھر آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ بھولے تو نہیں کہ ہمیں یہ مہم تب تک یوں ہی جاری رکھنی ہے جب تک ہم سشانت کو انصاف نہیں دلا دیتے اور اس گھڑیا بولی وڈ کو اس کی اوقات اور یہ آپ کے ساتھ کی بنا سمبب نہیں ہے دوستوں اسی لئے ہماری طاقت بننے کے لئے چینل کے ساتھ ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیں اور ہم سب کے چاہیتے سشانت کے لئے اس خبر کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک اور شرط ضرور کریں تو سشانت سنگھ راجپوت کو لے کر نو مہینے سے انتظار ہو رہا ہے کہ سچ سامنے آئے گا آج آئے گا یا پھر کل آئے گا سشانت کے ساتھ ہوئے چودہ یا پھر کہیں تیرہ جون کی واردات کا کھلاسہ ہوگا لیکن انتظار مہینے در مہینے بڑھتا ہی چلا گیا لیکن اب سب سے بڑی خبر سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہی ہے دوستوں کہ سشانت سنگھ راجپوت کے معاملے میں سی بی آئی نے اپنی چارشٹ تیار کر لی ہے اور اسے لے کر کچھ دن پہلے بڑے وکیل سپرمنیم سوامی نے بھی بڑا اشارہ دیا تھا سوامی پہلے دن سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں دوستوں اور لگاتار آروپ لگاتے رہے ہیں کہ سشانت کو مارا گیا ہے اور سشانت سے پہلے دشا سالیان کو بھی مارا گیا حالکہ اب تک یہ بات ثابت نہیں ہو پائی ہے مگر سوامی آروپ لگاتے رہے ہیں اور سی بی آئی کی جانچ بھی ابھی جاری ہے اب سوطروں کے حوالے سے اسے لے کر ہی سب سے بڑی خبر ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت کو لے کر سی بی آئی کی جانچ پوری ہو گئی ہے جی ہاں دوستوں یہی خبر ہے کہ ایسے سار کی جانچ پوری ہو چکی ہے اور سوطروں کے مطابق سی بی آئی نے کورٹ سے چارشٹ کے لیے وقت مانگا ہے تاریخ مانگی ہے اور اپریل کے پہلے ہفتے میں سشانت ماملے کی چارشٹ کورٹ میں پائل کی جا سکتی ہے انہیں بھی سشانت ماملے پر اپ ڈیٹ دیا تھا اور ایک بار پھر کہا تھا کہ سشانت اور دشا کا مرڈر ہی ہوا تھا جسے سوسائٹ کا روپ دے دیا گیا اور سوامی کے سٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ کو لے کر بھی کئی باتیں کہی جا رہی تھی اور اسی لیے اس بیان کے بعد سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ اپریل کے پہلے افتے میں سشانت ماملے میں چارشٹ کورٹ میں پائل ہو سکتی ہے کیونکہ سی بی آئی نے ہر پہلو سے جانچ پوری کر لی ہے ہر طرح کے ثبوت جھٹا لیے ہیں اور سبھی گاواؤں کے سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر لیے ہیں سی بی آئی نے اس بار لو پروفائل ہو کر جانچ کی ہے لیکن چارشٹ میں کئی بڑے کھلا سے کئی ہائی پروفائل نام ہونے کے سمبھاونا جدائی جا رہی ہے اب سوطروں کے مطابق چارشٹ میں کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ بھی سمجھئے کہ اس چارشٹ سے انصاف کا پہلا قدم کیسے آگے بڑھ سکتا ہے تو سشانت کو مارنے کو لے کر سشانت کے پتا نے پٹنا میں کیس درج کر آیا تھا جس میں ریا چکرورتی موکھیا روپی تھی اور ریا کے پتا کے ساتھ ریا کا بھائی شعوک سمیت پانچ آر اوپی تھی اور اسی کیس کو بعد میں سی بی آئی کو سوپا گیا یعنی سی بی آئی کے کیس میں بھی موکھیا روپی ریا اور ریا کا بھائی شعوک بھی پرمکھا روپی ہیں اسی معاملے میں بعد میں سی بی آئی نے کچھ اور نام بھی جوڑے تھے اور بڑی خبر یہ ہے کہ سی بی آئی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ سشانت کے ساتھ کچھ تو گلت ہوا تھا جی ہاں دوستوں سی بی آئی سوطروں سے آر اے خبر کے مطابق یہ مانا جا چکا ہے کہ سشانت کے ساتھ گلت ہوا تھا اور لمبے سمجھ سے سشانت پریشان تھے سوطروں کے مطابق چار شیٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سشانت فلم انڈسٹری چھوڑنا چاہتے تھے جسے لے کر پہلے بھی کئی باتیں آئیں تھیں سشانت مایا نگری ممبئی کو چھوڑ کر کیرل میں بسنا چاہتے تھے وہاں کھیتی کر شانتی اور سکون بھرا جیون جینا چاہتے تھے چار شیٹ میں یہ بھی لکھے ہونے کی سمبھاونا ہے کہ ریا نے ہی سشانت کو ممبئی چھوڑنے سے روکا تھا اور اسی دباؤں میں سشانت ممبئی کی پلیٹ میں رہ رہے تھے حالانکہ کچھ مہتو اپنون باتوں کا پتہ چلنا ابھی بھی باقی ہے لیکن چار شیٹ کی جو لکھٹ چیزیں ہیں چار شیٹ سے جڑی جو لکھٹ باتیں سامنے آئیں ہیں اس کے مطابق ریا پر گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں اور اپریل کے پہلے ہفتے میں کورٹ میں چار شیٹ داخل ہو سکتی ہے کیونکہ کورٹ سے سی بی آئی نے وقت مانگ لیا ہے سمیہ مانگ لیا ہے اس کے بعد ریا کا پورا کا پورا کھیل سامنے آ جائے گا کیونکہ اس کیس میں مکھ یا روپی ریا چکرورتی ہی ہے اب حالانکہ اس چار شیٹ کی پوری باتیں اس پورے کھلاسے کی ساری باتیں ابھی سامنے نہیں آئیں ہیں پتہ نہیں چل پائیں ہیں لیکن اتنا ضرور پتہ چلا ہے دوستوں کہ ریا کا نام ان سی بی کیس کی ہی طرح سی بی آئی کے کیس میں بھی سب سے اوپر ہے اور اسی لے کر بہت جلد سی بی آئی کا بڑا کھلاسہ کرنے جا رہی ہے اور اسی لئے مانا جا رہا ہے کہ ریا کی مشکلیں بہت جلد ایک بار پھر سے بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں اور اسی لئے سوبرمڈین سوامی نے بھی اچانک سشاند کو لے کر سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ سوامی کو بھی اس کی کوئی بڑی جانکاری ہاتھ لگی ہو تب ہی تو اتنے دنوں بعد سوامی نے بھی اپنی چپی دوڑی ہے اور سوبرمڈین سوامی نے سامنے آ کر سوشاند کو لے کر ایک بار پھر سے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا اور ایک بار پھر سے وہی آروپ دھورا ہے جو پچھلے کئی مہنوں سے سوامی لگاتار دھوراتے آ رہے ہیں یعنی کہ اپریل میں وہ بڑا دن آ سکتا ہے جب سوشاند ماملے میں کوٹ میں چاشیٹ داخل ہو سکتی ہے اور وہ دن کون سا ہوگا اب اسے لے کر سامنے کوٹ کی طرف سے دیا جائے گا تو دوستو ہم دھیرے دھیرے ہی سہی انصاف کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ سب کا ساتھ بنا رہا تو ہم مل کر سوشاند کے لیے انصاف لے کر ہی رہیں گے اسی لیے یہ مہم تھنڈی نہ پڑھنے دے دوستو ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہے ہیں کیونکہ آپ ہیں تو ہی ہم ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ سوشاند کے پتا کے ایف آئر کے بعد پتنا پولیس ممبئی پہنچی تھی جب وہ سوشاند کے گھر سینڈ ریکریٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچی تب انہوں نے وہاں پر سوشاند کے گھر پر کام کرنے والے کچھ لوگوں سے بھی باتجیت کی تھی جس میں سوشاند کے گھر کا سویپر بھی شامل تھا سویپر نے بتایا تھا کہ ریا میڈم کی اجازت کی بینا کوئی بھی گھر میں نہیں گھس سکتا تھا میڈم ہی تیہ کرتی تھی کہ سوشاند کے کمرے کو ساپ کرنا ہے یا نہیں کرنا خاص کر سوشاند کے کمرے میں کسی باہری کرمی کو جانے نہیں دیا جاتا تھا ایک سمیہ ایسا آ گیا جب وہ اپنے ہی کرمیوں سے نہیں مل پاتے تھے ریا میڈم باہر سے سوشاند کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی تھی تو دوستوں اس حد تک اس چڑیل نے سوشاند کی زندگی سوشاند کے گھر پر قبضہ کر رکھا تھا جہاں اس نے سوشاند کو نہ صرف اپنے پریوار بلکہ گھر میں کام کرنے والے کرمچاریوں تک سے دور کر دیا تھا انہیں سب سے کٹ آف کر ایک دم آئیسولیٹ کر دیا تھا اور اکیلے میں انہیں نہ جانے کس طرح کی دوائیاں دے کر انجیکشنز دے کر ایک دم بے سود کر رکھا تھا اتنے ثبوت اتنے گواہ ہیں اس چڑیل کے خلاف پھر بھی نہ جانے کس بات کا انتظار ہو رہا ہے آپ اس معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے دوستوں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور یہ نہ پھولیں کہ ہمیں سوشاند کے لئے آواز اٹھاتے رہنا ہے جب تک انہیں نیائے نہیں مل جاتا جب تک یہ چڑیل سلاکھوں کے پیچھے نہیں پہنچ جاتی تو اس لڑائی میں ہماری طاقت بڑھانے کے لئے چینل کے ساتھ اب تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیں جسٹس وارس اشاند کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیر ضرور کریں ہر اپ ڈیٹ کے لئے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں